تاریخ آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا انیس سو ساٹھ میں شاید آپ نہیں آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا تھا مطلب لوگوں کے لیے جی ریڈیو سے شروع کیا جی ہاں ریڈیو انیس سو ساٹھ میں تقریبا یہی تھا چونسٹھ میں ٹیلیویشن آیا آپ ٹیلیویشن پہ آ دیں آپ نے نوکری کی ٹیلیویشن پہلے نوکری کا انور یہ سن لیں کہ چونسٹھ میں ریڈیو پر ڈیڑھ سو روپے پہ ملازم ہوا تھا اور ڈیڑھ سو پر ہی نوکری چھوڑی باقیوں کی ترقی ہوتی تھی پانچ روپے سال آنا میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا لاہور میں رہتا تھا ساہیوال میں گھر تھا تو میرا ایک دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جنرلزم پڑھاتا ہے میں دیئے سن تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ اہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا تو لاہور آگئے سترہ روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں ہم تھے عشق روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو لاو کالج کا ہسٹل ہے لاہور میں جو وہ خالی ہو جاتا تھا تو یہ جو سترہ روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں تو لہٰذا گلی میں نہیں سو سکتے اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی ہوتا یہ تھا کہ شام کو سات آٹھ بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں اپنے نکل جاتے تھے رات کو گیارہ بارہ ایک بجے آتے تھے بستر تھنڈے ہو چکے ہوتے تھے سو لیتے تھے ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیار رنگ اس کا اوپر سے چاند جمک رہا اور میری چار پائی پہ لیتا ہوا میرے بستر پر میں نے آ کے اس کو جگایا میں نے کہا کون ہے تو اٹھ تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا اب میں اسے جگا رہا ہوں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سیر پاڑ دیں گا کون ہے پرا ہو جا پتہ نہیں وہ نین کی غنود میں تھا کیا تھا اب میں لاو کالج کی وہ ہسکل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری طالعہ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا سڑکوں پر بھی گھوم لیا ہر طرح کی سختی اٹھا لی آج مجھے گالیاں بھی باقائدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا اتنے میں وہ مہدی حسن وہ پی پی آئی میں کام کرتا تھا وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا تارک تو بیٹھا میں کہ یا راج بڑا رپڑ ہے بڑا مشکل کام ہے کہ کیا ہو میں ان کا یہ صورتحال خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا اب دو ہو گیا کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چار پائی سے گرا دیا وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا میں نے کہا کہ مہدی ایک بات سن لے کہ اب میری تقدیر بدل جائے گی کیونکہ اس سے زیادہ زلط اس لاہور میں میری اور نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کی گالیاں مجھے آج یہ شخص نے دی ہیں بلا وجہ صبح ریڈیو پر پہنچا آنکھیں میری سوجی ہوئی اور رات کا جاگہ ہوا سارا چہرے پر تشدد میرے موجود تھا کہ ٹیلی ویجن والوں کا خط آیا ہوا تھا کہ ہم نے تجھے انونسر کم یوز ریڈر سیلیکٹ کر دیا